احمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد یعلم ما انتم علیه صدق اللہ مولانا العظیم میرے معترم وزرگو اور دوستو عزیز ساتھیو انسان کی ہر ہر حالت سے اللہ تعالی باخبر ہیں چاہے وہ عدیرے میں رہتا ہو چاہے وہ اجالے میں رہتا ہو چاہے وہ تنہائیوں میں رہتا ہو اس کی ہر حالت سے اللہ تعالی باخبر ہیں اس کی زبان کیسے چنتی ہے وہ کتنی باتیں سچ بولتا ہے کتنی باتیں جھوٹ ملا دیتا ہے اللہ تعالی کو اس کی بھی خبر ہے اس کی علامہ وہ زندگی کیسے گزارتا ہے اسلامی نظام کے مطابق چلتا ہے یہ ہی اپنی خواہشات کی اتباع میں لگا رہتا ہے یہ سب چیزیں انسان کے نام آمال میں لکھی بھی جاتی ہیں اور سب چیزیں محفوظ بھی کی جاتی ہیں اور کل جب حسابوں کتاب ہوگا تو سب چیزیں سامنے لائی بھی جائیں گو بات یہ پتا چلی کہ مالک باخبر ہے کسی چیز سے بھی اللہ تعالی بے خبر نہیں ہے واللہ علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے کسینوں کے حال احوال کو بھی جانتا ہے ذہنوں میں دماغ میں انتجلنے والی بات سے بھی وہ باخبر ہے متعلی ہے ایسے ہی انسان عدیرے میں کوئی چیز کر رہا اس سے بھی اللہ تعالی باخبر ہے تو پہلی بات تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی کیا ہے باخبر ہے مالک باخبر ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہر چیزوں کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے تمہارے اوپر فرشتے وسلط کراماً کاتبین یا علمونا ما تفعلون تم پر فرشتے مقرر ہیں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے متعین کرنا لوگ متعین ہیں ان پر کام میں لگے ہوئے ہیں اسی پر مسخر ہیں اور تمہارے ہر ہر عمل سے وہ کیا ہیں متعلی ہیں پھر آگے فرماتے ہیں تمہاری سب چیزیں جانی کر وہ لوگ محفوظ بھی کرتے ہیں لکھتے ہیں وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَا هُوْ كِتَابَا تمہاری ہر چیز کو تمہارے نامیں عمال نے اپنے اندر لیا اپنے اندر سوئے ہوئے کہہ لیجیے اپنے اندر لیے ہوئے اپنے اندر ان چیزوں کو نوٹ کیے ہوئے اتنی بات بتانے کا مطلب تو آپ سمجھیں گئے ہوں گے نہیں سمجھیں کہ کوئی بھی مینٹ کوئی بھی سکنڈ کسی بھی لمحہ ہم رادار سے ہٹے نہیں ہیں ہے بھئی جیسے آج کے جدید ٹکنالوجی کا زمانہ ہے لوگ اپنے گاڑیوں میں میں ایک جگہ تھا ان کی بہت گاڑیاں چلتی ہیں ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں تو بات آئی تو پتہ چلا ہر گاڑی پہ کیا لگا ہوا ہے وہ جی پی ایس سسٹم لگا ہوا ہے کہتے ہیں گاڑی جہاں بھی ہوگی ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے گاڑی جسی سپیٹ سے چل لگی ہمیں خبر ہوتا ہے روٹ سے ہٹ کر چل لگی ہمیں پتہ چل جاتا ہے میں نے کہا با بھائی بڑے کمال کرتے ہو کمال ہے نہیں کمال ہے اپنی گاڑی کدھر چل لگی نہیں خیال ہے یہودیوں کے راستے پر چل لگی ہے مشرقین کے راستے پر چل لگی ہے اور نصرانیوں کے راستے پر چل لگی ہے ہنانکہ اللہ نے بتایا کہ جی پی ایس سٹم تمہارے اوپر ہمارے نظام لگا ہوا ہے تمہارا کوئی بھی عمل چھپنے والا نہیں ہم تو اپنے ماتہتوں کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی نگرانی ہر وقت لگی رہے ان کی نگرانی ہر وقت ہوتی رہے نگاہ ہماری ان پر ہر وقت لگی رہے وہ لائل سے اپنے ہٹنے نہ پائے کہیں دوسرے راستے پر چلنے نہ پائے جو متعین کی گئی ہے رفتار اس رفتار سے گاڑی تیجھ چلنے نہ پائے کہیں ٹھہرے روکے تو پتہ چل جائے تو اللہ نے بھی یہی بات سرمائی تھی یہ سراتے وہ استقیم ہیں الپر چلتے رہنا یہ دیکھو گلت راستہ ہے اس پر نہ چلنا اس پر چلنے سے کیا ہو جاؤ گے راستے سے بھٹک جاؤ گے تم ان راستوں پر نہ چلنا کفار و مشرقین کے راستوں پر نہ جانا یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے پر نہ جانا ورنہ یہ تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گے راستے سے بشلا دیں گے راستے سے ہٹا دیں گے اللہ نے قرآن میں سب ساب بات بیان فرمائی تھی لیکن ہم ہیں یہ اپنی گاڑیوں پر تو نگاہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جسم پر نگاہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں اب اگر نگاہ رکھ لی جائے تو کتنا آسان ہو جائے کتنا کیا ہو جائے آسان ہو جائے نہیں ہو جائے آدمی اگر سوچے یہ سب چیز لکھی جا رہی تو قیبت کرے گا نہیں کریں زبان غلط چلے گی نہیں چلیں گے ایک ہے علم کا ہونا ایک ہے اس علم کا استحضار ہونا جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں بغیر ڈرائیوری لائسنس کے گاڑی نہیں چلانا چاہیے یہ علم ہیں بات معلوم ہے لیکن پھر بھی چلایا جا رہا ہے کیا معلوم ہے اس قانون کا تمہیں پاسو لحاظ نہیں اس کا خیال نہیں ورنہ گاڑی نہ چلاتے ایسے ہمیں یہ تو ہی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہر وقت ہم پہ لگا ہوا ہے لیکن اس کا استحضار نہیں اس لئے ہر وقت برد فیل ہوتی رہتی ہر وقت کیا ہوتا رہتا ہے ہمارا نظام پھیل ہوتا رہتا ہے ورنہ بھائی زبان چلتی تو کعبوں میں چلتی دگاہ اٹھتی تو کعبوں میں اٹھتی دماغ سوچتا تو اچھی بات سوچتا معاملات کرتا تو صاف کرتا وعدہ کرتا وعدہ نباتا امانت رکھی جاتی خیانت نہ کرتا کسی سے کوئی بات تہہ کر لیتا اسے دھوکہ نہ دیتا اگر اس کے بہن میں یہ بات ہوتی کہ نہیں میرا ہر لمحہ ہر دھڑی ہر سکنڈ ہر منٹ لکھا جا رہا ہے اور کل اس پر سوال و جواب ہونے والا ہے پھر اس سوال و جواب ہونے کے بعد جو اس کا نتیجہ آئے گا اسی کے مطابق میرے ساتھ معاملہ بھی ہونے والا ہے پھر انسان کرتا بھئی نہیں کرتا بتاؤ ہمارے ملک کے دو دفعات ہیں قوانین ہیں کتنا ہم ڈرتے ہیں پولیس والے کی پھنچائی سے دور بگتے ہیں اس کے سائے سے باقی کہیں اگر توڑا سے بھی لگ گیا تو جل جانا پڑ جائے گا تھانے جانا پڑ جائے گا اللہ حفاظت فرمائے اللہ کیا ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو چیزیں آج ہم اپنی جندگیوں میں داخل کیے ہوئے ہیں کھانا پینا رہنا سینا اٹھنا بیٹھنا کوئی ایک نظام ایسا نہیں ہے جو صاف سترہ ہو یا کوئی ایک نظام ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیچی ہوئی لکیر کے مطابق چلاؤ کوئی ایک نظام نہیں ہے بچوں کی تربیت کرنی ہوئی فیل ہے تجارت کرنی ہوئی فیل ہے حتیٰ کی لباس سلانے کے لیے دکان پہ چڑھ رہے ہیں خیال نہیں ہے کہ لباس کس کا سلانا چاہیے بال بنانے کے لیے سہلون پر چڑھ رہے ہیں نہیں یاد ہے کہ بال کیسا بنانا ہے ڈاڑی کیسی رکھنی ہے نہیں معلوم ہے بس اپنی نفس کی بیروی میں لگے ہوئے منچائی زندگی گزارے جارے تو بھائی جب سب سامان جو ہے اپنی بربادی کا کیا جائے گا تو آبادی کیسے ہوگی ایک شخص ایسا ہے جو کیا کرتا ہے سب اجباب اختیار کرنا بربادی کے گھر بنا رہا ہے نیچے پیلر ہی نہیں لگا رہا کہہ رہنے ہی چھت چل جائے گی تو بھائی جو پیلر زندگی بنیاد کو تو مضبوط کرو کہہ نہیں اس میں باس لگا دو اس سے کام چل جائے گا باس لگا کے گھر چلے گا تو جب ہم سب ہو جتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنی زندگی میں ہیں سب کونسی ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کی چیزیں جمع کر رہے تو آبادی کیسے ہو سکتی لوگ شپوہ کرتے ہیں اور کسرس سے یہ بات آتی کہ بچے بات نہیں مان رہے تو بچوں کی تربیت کب کی گئی اسلامی طریقے سے نہیں کی گئی بچوں کے سامنے اپنے نفس کی اعتباہ کی جاتی رہی یعنی منچائی گندگی گزاری جاتی رہی بچہ بڑا ہوگا تو اس کی منچائی گندگی گزاری گئی بچے کو کبھی دیندار ملانے کی فکر ہے لائک ہوئی نہیں کبھی کبھی رمضان میں جذبہ پیدا ہو گیا کوئی قریبی رشدار انتقال ہو گیا تو جذبہ پیدا ہو گیا کبھی ہم جیسے لوگ ٹیل تے پھرتے آ گئے کچھ بات سنا گئے تو دو ایک دن تھوڑا گرمی بڑھے گئے پھر بچے کی فکر نہیں ہے مسجد پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا دکان پہ پہنچ رہا ہو ٹائم سے بس بیٹی کی فکر نہیں ہے کہ بیٹی سکول کے نام پہ کہاں جا رہی نہیں فکر ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے نام پر گھر سے نکل رہی ہے کہ آج میری فرینڈ کیا میرے سہنیوں کیاں میری دعوت ہے بھائی کو فکر نہیں ہے اببہ کو فکر نہیں کہ نہیں معلوم کرے وہ دعوت میں جا رہی کہیں اور جا رہی نہیں پھر جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی ایک دن کی تو بات نہیں وہ اس سلسلے میں ہماری لاپروائی آنا رہی ہیں تو ایک بات تے ہے جب تک اسلامی رو سے زندگی نہیں بزاری جائے گی تب تک انسان پریشانیوں کا شکار رہے گا ہی رہے گا جیسے آتے ہیں جو اصل بات تھوڑی در سنانی کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرہ کس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کوئی گلتی نہ کرنے پائے کیمرہ تو اس لیے لگا ہوا ہے جگہ جگہ نہیں لگا ہوا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے کوئی گلتی نہ کرنے پائے اسے خیال ہو کی نئی نگاہ لگی ہوئی کسی کے ارادہ کچھ گربڑ ہو رہا ہوں تو ارادہ اپنا صحیح کر لے شیطان کسی پہ حابی ہو رہا ہوں تو اسے بات ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے نہیں نگاہ لگی ہوئی کیمرہ لگا ہوا ہے میرے اعمال محفوظ ہو رہے میری حرکات و سکنات کو قیٹ کیا جا رہا ہے ریکارڈ ہو رہی سب چیزیں فوراں وہ چوری سے یا دیگر کوئی کام کرنے سے باز آ جاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمَ عَلَيْ ہم تمہاری ہر ہر حیث سے با فبر اب اگر شیطان دل میں بات ڈالے نماز نہ پڑو شیطان دل میں بات ڈالے نہیں زکاة نہ دو پیسہ پہنچ چلا جاتا ہے تو بہت دو ویٹھ نہیں اللہ کی مسلط کردہ ہمارے پیچھے مشنریہ لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف متعین کردہ اشخاص لگے ہوئے ہیں ہمارے اپنے خود کے عادہ جبارے ان سب چیزوں کی گواہی کر دینے والے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کا اس کا اپنا خود کا ہاتھ اس کا اپنا خود کا پہن کر اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہوتا کہ اس سے یہ کام کیا اس سے یہ کام کیا تو جیسے ہمیں یہاں اپنے نفس کو پچھاننے کا ہنر معلوم ہے انہوں نے جھکڑا لڑائی ہو رہا ہے دو آج بھی ہوئے تیسے نے نکاب ہے ریکارڈنگ ہو رہی وہ روک جائے گا بھی کہ پکڑے جائیں گے بھی ہے نہیں کوئی غلط طریقے سے بات کر رہا ہو آپ موبائل لگا دیجئے صحیح ہو جاتا ہے ابھی ابھی میں کچھ دن پہلے تھا سبحر میں تھا گاڑی میں تیل دلالا تھا گاڑی میں تیل دلالنے کے بعد وہ پیسہ جو تھا اس پہ دو ہزار کی نوٹ بھی تھی تو پیٹرول پمپو والے نے کہا نہیں یہ تو نہیں لگی جاتی اب نوٹ بند ہو گئی ہے تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے ہماری گاڑی پہ وہ نے کہا نہیں ٹھیک کوئی بات تھی ہم موبائل چالو کرتے ہیں آپ اس پہ کہہ دیں گے ہم نوٹ نہیں لیں گے صرف اتنی بات کہی بس کہاں گا کہاں گی موبائل ہم چالو کر رہے ہیں گیمرہ آپ اسی پہ یہ بات کہہ دیئے کہ یہ نوٹ ہمارے ہاں نہیں چلتی ایک منٹ میں چھپ ہو گیا وہ پیسہ لے کر کہاں نہیں ٹھیک کوئی بات نہیں آپ سمجھے بات نہیں تو اس کو یہ خوف تھا کہ میری ابھی اگلی جو ایکٹیویٹی ہوگی جو میرا عمل ہوگا جو میرے بات ہوگی جو میرا کردار ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا اور میں محفوظ ہو جاؤں گا تو پھر کل مجرم گردانہ جاؤں گا اس لئے فوراں کیا کر لیا اس لئے قبول کر لیا یہ خیال آ جاتا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے لوگ جو لگے ہوئے ہیں فرشتے جو لگے ہوئے ہیں وہ سب ہماری چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں تو وہ غلط بات بولنے سے بچ جاتے ہیں وہ غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں غلط چیزوں سے وہ کیا ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کر لے جاتے ہیں بچا لے جاتے ہیں اس لئے آج کی اس مجلس میں صرف اتنی بات یاد رکھنے کے لئے ہے کہ بھائی ہمیں ہر وقت کیا رہے یہ خیال لہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ بات ارزگی کی عبادت کے سلسلے میں بات ہوئی جب وہاں پر اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کی اللہ کو دیکھ رہے ہو اور گویا کی دیکھ رہے ہو یعنی خیال لے گی تمہیں تم اللہ کے سامنے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو اس کے دربار میں سجدہ کر رہے ہو اگرچہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہیں یہ خیال کہو نہ چاہیے فَإِنَّهُ يَرَادْ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں اب خوف و خشیت باتی رہے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال لے گا اور یہ چیز ایک بات یاد آگئی بھائی نماز میں جو خشو خضو نہیں ہو پاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز سنت کے خلاف پڑھتے ہیں نماز کسی پڑھتے ہیں سنت کے خلاف پڑھتے ہیں نماز میں خشو خضو نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے ہم وضو سنت کے خلاف کرتے ہیں نماز میں خشو خضو نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے ہم پاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں نماز میں خوشو خضو نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہے ہم مال کی صفائی میں خیال نہیں رکھ پاتے ہیں حلال و حرام کی مقروح کی تمیز نہیں تر پاتے ہیں اس وجہ سے اس کی خرابیاں اب جو ان چیزوں سے بچ جائے ان چیزوں سے کیا ہو جائے پاک بھی رہے طیب مالی بھی استعمال کرے طیب قرآک بھی استعمال کرے وضو سنت کے مطابق کرے اب کیا ہوگا اس کو اب اسے نماز میں استہدار ہوگا خوف ہوگا خشیت ہوگی گریہ وزاری ہوگی اللہ کے سامنے رونا ہوگا آنکھیں جاری ہوں گی سجدے میں سر رکھے گا اسے یہ خیال ہوگا کہ میں احکم الحاکمین کے در پہ کھڑا ہوا ہوں اس کے در پہ جھکا ہوا ہوں اس کے در پہ سجدے میں پڑا ہوا ہوں یہ کہن نکہ جب ہی ہوگا جب ہم ان چیزوں کو صحیح کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا بھئی دربار میں جانے کے آدھام ہوتے نہیں ہوتے جیسے جیسے کہ ابھی ہماری اسی بنگل کی جو محترمہ ہیں وزیراللہ صاحبہ ہیں بلائیں تو بتاؤ کدھلا اچھا کپڑا نکال جائے گا سب سے اچھا کپڑا نہا دو کے سب چیزیں سابستری کر کے خشبو وغیرہ لگا کر کے ہم جا رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی دنیا کا چھوٹا دربار ہے وہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے مسجد کیا ہے اللہ کا گھر ہے اس کے سامنے کھڑے ہم ہو رہے تو یہ بات عامی طور پر ہم لوگوں کے درمیان میں پیدا ہوتی رہتی ہے جو لوگ بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو اپنی بات رکھ لیتے ہیں اور جو اس میں بھی نہیں رہتے وہ اور پریشان ہوتے ہیں چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر مارے ڈر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں یہاں بھاگ جاتا ہے نماز پڑھتا ہوں رکعت یاد نہیں رہ جاتی نماز پڑھتا ہوں تو میرے اندر وساویس کا حجوع ہونے لگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے گا تو اس کا علاج بتائے گا جیسے جسمانی ڈاکٹر ہے ویسے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں جیسے بخار کی دعویٰ لی جاتی ہے سردی کی دعویٰ لی جاتی ہے بدندرد کی دعویٰ لی جاتی ہے ویسے ہی جب نماز میں دینا لگے جب تلاوت میں دینا لگے جب عبادت میں دینا لگے جب شریعت پر چلنے میں دینا لگے تو اب روحانی ڈاکٹر موجود ہے یہ عالمہ ہے اہد انلہ ہے وزرگوں کے صحبت یافتہ جو لوگ ہیں ان کے پاس آپ جائیے گا تو وہ دواء آپ کی تجویز کر دیں گے وہ تحین کر دیں گے ایک بڑا طبقہ پیدا ہوا جو کہتا ہے ضروری نہیں ہے حنیٰ کی بھئی اپنا کیا ہے فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے کبھی بات ہوتی ہے کہ کوئی ہو تھوڑا طبیعتیں ہاں مانے فیملی ڈاکٹر رہینا ہے کیوں فیملی ڈاکٹر رکھے ہو بھائیں فیملی ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے کہتے ہو نا ہر مسئلہ گوگل پر معلوم ہو جائے گا کہیں گے علامہ کی صحبت پر بیٹو کالا ضرورت نہیں اب تو گوگل پر ڈالیے سب بات معلوم ہو جائے گی تو ٹھیک ہے دوہ بھی گوگل پر ڈال کے نکال لیا کریں بھائی موجود ہے نا اس پہ آپ لکھئے یا بول دیجئے ہمیں بکار ہے بدن میں دلت ہے وہ دوہ بتا دیتی فلا فلا دوہ کھا لیں جی کوئی ہے کھانے والا کوئی ہے بھائی ایسا جو انٹرنیٹ پر چیک کر کے اس پہ لکھا بھی ہو یہ دوہ اسیس کی یہ دوہ اسیس کی پھر بھی نہیں کھاتا وہ وہ کہتا ہے نہیں بھائی ڈاکٹر کے مشورے دوہ نہیں کھائیں گے پتہ نہیں اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا لیکن مسئلہ موبائل پہ گوگل پہ دیکھ کے اس پہ عمل کر لیں گے اورے بھائی مالوں تو کلو اس کا بھی تو سائیڈ ایفیکٹ ہوگا نہیں ہوگا تمہارا حال کچھ ہوگا تم کسی دوسرے درجے میں ہوگے وہ مسئلہ کسی دوسرے درجے پر لکھا گیا ہوگا لیکن کہہ رہے ہیں نئی علماء کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے جس میں جو ڈاکٹر آپ رکھتے ہیں ڈاکٹر بھی نہ رکھئے نیٹ پہ ڈالیے دوہ مل جائے گی مل جاتی ہے بھائی ہم سے تو زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں اس پہ لکھئے تو ہر چیز نہ بتاتی ہے اس کی دوہ یہ ہے اس کی دوہ ہے دوہ پوچھ کر کے دیکھنی کی ہم یہ بات ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں نئی علماء کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے مفتیان اعظام سے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم قرآن خود پڑھ لیں گے مسئلہ کچھ سمجھ لیں گے مسئلہ خود بتا لیں گے تو بھائی ایسے اگر ہوگا تو اپنے کتاب لے آؤ بازار سے اس میں کتاب موجود ہے جس میں لکھا ہوا آپریشن کیسے کرتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا جرات کیسے کی جائے گی کتاب میں لکھا ہوا کہ آپریشن کرنے کا طریقہ کیا ہے کتاب لے آؤ آپ کے گھر میں آپ کے والی صاحب بیمار آؤ آپ کے گھر میں کوئی جو ہی اسی بیماری ہے مثال کے طور پر پتھلی کا اپریشن کرنا ہے کتاب لے آؤ اور جا کر بازار سے چھوڑی چاپو لے آؤ اور لٹاؤ اپنے بھائی اور دادا گھر والوں کو جس کو بیماری لگی ہوئی اور کوئی نئی کتاب دیکھ کر ہم اپریشن کر دیں گے تب بات ہم سمجھے کہ ہاں اپنے قول میں آپ سچیں وہاں تو مائر تلاشا جائے گا وہ بھی کون سا مائر کہیں گے سرجن وہ لے آؤ جو پندرہ بیس سال جس کا تجربہ ہو اس کا تو ہاتھ کھاپ رہا ہوگا بھائی اس کی کیا ضرورت ہے نئے کو لے آؤ نئے جو فارغ ہو کے آ رہا ہے انڈر ٹریننگ اس کو لاؤ اس سے اپریشن کراؤ نا نا اس سے نہیں بمبئی چلیں گے وہاں تیس سال سے ایک صاحب بہت پرانے سرجن تو یہ دورہ مائر کیوں دورہ مائر دو طریقے پر زندگی کیوں گزاری دنیا کے سلسلے میں ہر بات سمجھ میں آ رہی اور اپنی شریعت کے سلسلے میں آخرت کے سلسلے میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہہ رہے ہیں امام صاحب کی ضرورت نہیں مولانا صاحب کی ضرورت نہیں میں یہ ان لوگوں سے بات کہتا ہوں جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی دورہ مائر فرنہ افتیار کرو اگر یہ بات تم اپنے قول میں سچے ہو تو یہ دوسری والی بات جو ہم بتا رہے ہیں اس پر بھی تمہیں عمل کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس بات کے استحدار نصیف فرمائے یہ اللہ تعالی ہمیں کیا ہے ہر وقت دیکھ رہے ہیں وَعْفِرُ دَوَانَا نِنَحْمْزَرَاللَّ اَلَّهُمْ صَلِّي عَلَىٰ شَيْدَنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدَ اے اللہ مآد اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیرے کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں سیرے کو اپنا طوی صحیح تعلق اطاف فرمائے اپنے نیک و صالح بندوں میں شامل فرمائے ان کے جیسے اصاف ان کے جیسے افلاق نصیب فرمائے اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا راضی ہونے والے اعمال افعال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اے اللہ مآد اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما مجلس میں جو لوگ آئے ہیں اللہ سب کی جائز جو بھی دعائیں ہیں تمنایں ہیں مقاصد ہیں روکے ہوئے جو جائز سلام ہیں اللہ سب کو پورا فرما دیجئے اللہ سب کو صحت آفیت اطاف فرما دیجئے اللہ سب کو لمبی عمر صحت کے ساتھ اطاعت والی نصیب فرما دیجئے اللہ مآد اپنے فضل سے جو باتیں کہی گئی ہیں سننے والوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دیجئے ہم سب کے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے ربنا تقبل منا انکن بس سمیع العلیم سلاللہ کا علا علا فنس